اسلام علیکم دوستو دوستو پیٹ کی بھٹی دہک رہی ہو تو نیند بھی ایڈیاں رگڑنے لگتی ہے زیادہ تر لوگ جاگ رہے تھے ایک ماہ سے آٹا نہیں مر رہا تھا اور اگر ملتا بھی تو انتہائی مہنگا اکثریت فاقے سے تھی پھر ایک عجیب واقعہ ہوا یہ اکتوبر 1789 کی صوب تھی ایک نوجوان خاتون ہاتھ میں گھیک خالی ڈبا لیے لکڑی کی چھڑی سے بجاتے ہوئے اعلان کر رہی تھی باہر نکلو ماؤں بہنو لڑکیو خوراک کے لیے انتقام کے لیے اس توشیزہ کی آواز نے گویا جادو جگا دیا ایک ایک کر کے خواتین باہر نکلنا شروع ہوئی اور اکٹھے ہوتے ہوتے ان کی تعداد بڑھتے بڑھتے ہزاروں تک پہنچ گئی ان میں امیر گھرانوں میں کام کاج کرنے والی غریب خواتین سے لے کر انہی گھروں کی بیگمات تک شامل تھی وہ چلتی رہیں آگے بڑھتی رہیں پیرس ٹاؤن حال کے دروازے اور سیکیورٹی ان کے سامنے خص و خواشات ثابت ہوئی چاند ہی منٹ میں حال پر ان کا قبضہ ہو گیا انتظامیہ ہل کر رہ گئی کیونکہ وہاں اصلے اور گولہ بارود کا سیکشن تھا اور خواتین کے پاس ماشتنے تھی پھر کیا ہوا اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوگا کہ ایسا کیوں ہوا دوستو یہ واقعہ اس ملکہ کا سر کلم کیے جاننے سے چند سال قبل پیش آیا جس نے کہا تھا کہ اگر ان لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تو یہ کیک کیوں نہیں کھا لیتی فرانس ایک خوشحال اور محضب ملک تھا سترہ سوٹھاسی میں اس کی اقتصادی صورتحال کچھ پگڑی جبکہ انہی دنوں اس نے امریکہ کی مدد شروع کر دی جو اس وقت آزادی کی جنگ لڑ رہا تھا اس پر فرانس نے تقریباً ایک ارب ڈالر خرچ کر دیئے اس ہی سال درجہ حرارہ نکتہ انجمات سے نیچے چلا گیا اور گندم کی پیداوار متاثر ہونے پر ملک میں کہت پڑ گیا بہران کا حل نکالنے کے لیے عمام پر نئے ٹیکس لگا دیئے گئے جس پر اختلاف کرنے پر بادشاہ لوینی عمام دو سمجھ جانے والے وزیر خزانہ کو بر طرف کر دیا اس اقدام پر عمام بھڑک گئے اور اتجاج شروع ہو گیا اتجاج کرنے والے بیسیوں لوگ گرفتار کر لیے گئے اگلے ہی روز مزید لوگ نکلے اصلے کے ڈیپو پر حملہ کیا دروازیں توڑ کر بندوقیں حاصل کی اور سیدھے جیل پہنچ کر گرفتار کیے جانے والے لوگوں کو زبردستی چھڑوا لیا اس سے بھی بادشاہ نے سبق سیکھا تو ماز اتنا کہ اس وزیر کو دوبارہ کابینہ میں شامل کر لیا جس سے وقتی طور پر آگ تھنڈی ہو گئی لیکن بوجی نہیں چاند ہی ماہ باس صورتحال اتنی خراب ہو گئے کہ آٹا ناجاب ہو گیا اس حوالے سے تھامس کارلائل نامی معرف نے لکھایا کہ امام بھوک کا شکار تھے ان پر مزید ٹیکس لگائے جا رہے تھے بادشاہ کے دربار کے خفیہ اور ظاہری بے پناہ اخراجات جاگیر درانہ نظام اور کیتھولک چارچ کے غیر لچک درانہ روئیے سے ماجوسی پھیلتی گئی اور پھر جولائی سے اکتوبر تک لوگوں کو نشتے کے لیے ڈبل روٹی تک نہ مل سکی بپری خواتین کا اگلا قدم انتظامیہ کے خدشات غلط ثابت ہوئے خواتین نے ٹاؤن حال کے سمان کی طور پھور ضرور کی عملے پر تشدد کیا جو بامشکل جان بچا کر بھاگا لیکن گولہ بارود کے زخیرے کو آگ نہیں لگائی وہاں پر نارے بھی لگائے گئے تکاریر بھی ہوئیں اور ایک بار پھر خواتین چل پڑیں اب کہ ان کا روخ اسمبلی حال کی طرف تھا بادشاہ کے حکم پر انتظامیہ الارٹ ہو چکی تھی لیکن انہوں نے روکنا مشکل تھا ہر گلی میں حجوم کی تعداد پہلے سے بڑھ جاتی چلتے چلتے وہ اسمبلی حال کے سامنے پہنچ گئیں جس کے گیٹ بند ہو چکے تھے تاہم خواتین اعتجاج کرتی رہیں حتیٰ کہ دروازے کھل گئے بڑتی کشیدگی کو دیکھتی ہوئے بادشاہ کے اجازت سے انتظامیہ نے ان سے مذاکرات شروع کر دیئے اور پندرہ خواتین کو چند راکینی اسمبلی سے ملاقات کی اجازت دی گئی انتظامیہ ان کو انگیج کر کے جواب کے لیے واقت حاصل کرنا چاہتی تھی اور ان کا خیال تھا کہ بادشیت اور لے دے پر گھنٹوں صرف ہو جائیں گے جس دوران حالات کو قابو میں لانے کی سبیل کر لی جائے گی لیکن اعتجاج کے لیے آنے والیاں بھی تمام ہتھکنڈوں سے باخبر تھیں اس لیے انہوں نے چند منٹ میں ہی بڑا واضح موقف اور مطالبہ فیصلہ کن انداز میں پیش کر دیا انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ ہمیں آٹا اور بادشاہ سے ملاقات کا وقت جائے جس پر اراکینی اسمبلی نے بہت کوشش کی کہ انہیں آٹا فراہم کرتی ہوئے پچاس فیصد مطالبہ پورا کر دیا جائے لیکن وہ نہ مانی درباری ہر کارے بار بار چکر لگاتے اور بادشاہ کو صورتحال سے آگاہ کرتے رہے اسمبلی اراکین کا خیال تھا کہ جلدی وہ تھک ہار جائیں گی اور بلا آخر واپسی کی راہ لیں گی کیونکہ وہ خود بھی بھوک ہی تھی اور گھروں میں ان کے اہل خانہ بھی لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی اور وہ ویلسز یعنی شائع محل کی طرف چل پڑی بادشاہ کو لمحہ با لمحہ رپورٹ دی جا رہی تھی اور جب کوئی چارہ نہ رہا تو اس نے ملاقات کی حامی بھار لی صرف چار خواتین کو بادشاہ سے ملنے کی اجازت دی گئی لیکن یہ ایک مختصر ملاقات ثابت ہوئی جلد ہی ایک شائع فرمان جاری ہوا جو آٹے کی بلا روک ٹوک اور فوری سپلائی کے حکم پر مشتمل تھا احتجاجی خواتین نے اس حکم نامے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور مطالبہ کیا کہ بادشاہ اناج لے کر خود امام تک پہنچیں کیونکہ ہمیں اناج کنٹرول کرنے والے حکام پر اعتبار نہیں ہے بادشاہ کے انکار پر احتجاج کرنے والیوں نے فیصلہ سنایا کہ جب تک مطالبہ نہیں مانا جاتا وہ یہیں بیٹھی رہیں گی اس سے اگلے دو روز بڑے عجیب تھے ویرسز شائع محل کی سیڑھیوں سے لے کر باغیچوں برامدوں استبل تک ہر جگہ خواتین موجود تھی وہ آپس میں باتیں بھی کرتی نارے بھی لگاتی سو بھی جاتی لیکن مقف سے پیچھے نہ ہٹتی اس دوران مردوں کی ایک بڑی تعداد بھی محل کے باہر پہنچ گئی بادشاہ نے طاقت کے استعمال کا ارادہ کیا تو زمعہ نے ان کو عوام کے جیل پر قبضہ کا واقعہ جات کرواتی ہوئے اس سے منع کر دیا بادشاہ ہار مان گیا کیونکہ اب کوئی چارہ نہیں بچا تھا بادشاہ کو بادل ناخاص تا مطالبات ماننا پڑے اناج کی سپلائی کے کاغذات پر دست خط ہوئے بڑے بڑے چھکنوں پر اناج کی ہزاروں بوریاں لادی جا رہی تھی جبکہ قریب ہی شاہی بگی کھڑی تھی جس میں سوار ہو کر بادشاہ نے کافلے کے آگے آگے چلنا تھا خواتین بہت جوش میں تھی شہر کے طول و عرض میں خبر پھیل چکی تھی لوگ گھروں سے تاریخی مناظر دیکھنے کے لیے نکل آئے تھوڑی دیر بعد بادشاہ شاہی محل سے نکلے بگی میں سوار ہوئے اور کافلہ چل پڑا خواتین اس کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی ناجتی گاتی جا رہی تھی کہ ہم نے اپنے مطالبات منوا لیے ویرسلز مارچ اور انقلاب ماہرین کا ماننا ہے کہ اس مارچ کا انقلاب فرانس میں بہت اہم کردار ہے کیونکہ اس سے عوام کو اپنی طاقت کا اندازہ ہو گیا تھا دوسری جانب اس سے بادشاہ لوئی کی بدقسمتی یاکوتہ بھی نہیں ہی کہا جا سکتا ہے کہ عوامی یعظ و غضب کو اتنے قریب سے دیکھنے کے باوجود وہ آنے والی حالات کا اندازہ نہ لگا سکا اور اس واقعے کے ماس تین سال بعد وہ وقت آیا جب مظاہرین اسے گھسیٹتے ہوئے گلوٹین کی طرف لے گئے دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارے خیار رکھیے گا اللہ حافظ